مجید صالحی قطعیون ریاہی پرویز فلاہی پور رامین ناصر نصیر اسمایل سلطانیان سرگردان روح سرگردان روح شوکت 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 اٹھو یہ وکیلی دھوکے بات سارے کاغذات لے کر بھاگیا ہے شوکت آرے بھائی اٹھو شوکت شوکت آرے بھائی ایسے پریشان کر رہا ہے اس دھوکے واز وکیلی نے اپنے کام کر دیا ہے جلال جلال آری برباد ہو گیا چالاکی سے آئی تھی لیکن شرمندکی کے ساتھ جا رہی جلال تمہاری پونجی سچائی و شرافت ہے لیکن میرے پاس ایک ٹوٹے ہوئے دل حقیر فجود اور پریشان زمیر کے علاوہ کچھ نہیں میں نے مجبوری میں خود کو مرہوم اشرف صاحب کی بیٹی بتایا اگر ایسا نہ کرتی تو کیا تم میری مدد کرتے میں اشرف صاحب کی بیوی تھی تنہائی اور بیچارگی کی وجہ سے میں نے ان سے شادی کی تھی کچھ دنوں بعد انہیں اٹیک ہوا اور میری ایک معمولی سی غلطی طلاق قبائس بن گئی وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میرا پورا کا پورا محر ادا کر چکے تھے ان پر میرا کوئی قرض نہیں تھا لیکن میری شخصیت کیا میں پہلے والے شرارے تو نہیں تھی نا میرے اندر مزید ظلم سہریں مزید مصیفت اٹھانے کی طاقت نہیں تھیں خود ہی بتاؤ میں کون سے عدالت میں اپنی مجروح روح کے لیے دعوان کا دعویٰ کر دی جلال میرے پانس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا شاید اب میں خود کو اور اپنے والد کو اس دنیا کی تلخیوں سے بطور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ بس یہی اور کچھ نہیں اور ہاں جلال وہ جو مامو تھے وہ اصل میں میرے والد ہیں اپنا فیال شکر سوال شکر موسیقی 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 تمہیں کیا ہوا کچھ بول کیوں نہیں رہا کچھ تو بولو چلا کچھ تو کہو جلال 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 ایک میں ارے بہر آؤ کیا ہو گئے جلال ارے باہر آجاو جلال یہ کیا کر رہے مجھے تہرنا نہیں آتا جلال میں اندر نہیں آسکتا جلال باہر آجاو ارے جلال کیا کر رہے ہو جلال جلدی چلے جاؤ باہر چک نکالا جلدی سے جلال ایسا مکرو جلال جلال چکنے جلال جلال ایسا مکرو جلال چلے ہر چکنے جلال ایسا مکرو جلال اس وکیلی کے چکر میں پڑ گیا ملا ہو وجہ کوئی فائدہ بھی نہیں دیکھو یہ دیکھو تمہارے پارٹنر یہ نکلے تمہارے پارٹنر سچا یعنی بے اکوفی یعنی ہماکت سچا یعنی پیٹ پر لادنا اچھا پارٹنر یعنی جسے بے اکوف بنیا جا سکے اور اسے پتہ بھی نہ چلے اچھا دوست یعنی وہ جس کے ہاں دس بار کھانا کھاؤ لیکن وہ ایک بار بھی تمہارے پاس نہ آئے غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں نہیں بلکل نہیں لانت ہو تم پر شوقت جو اس عمر میں بھی نوٹوں کے لالت میں دھوکا کہا گیا ہے لانت ہو تم پر لانت ہو ہاں میں دیکھا کیا ہوا کبھی نہیں تروپ کا پتہ تروپ کا پتہ تروپ کا پتہ تو ہماری پاس ہے تم کیا کہہ رہا ہوں کسی چیز کی بات کرتے ہیں یا راش کی وہ لوگ لاش کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے محفوظ تو ہے نا ارے تم بھی تم بھی تو کہتے ہیں مطلب ہمیں جلدی چل کر لاش کی جگہ بدل نہیں ہوگی نہیں تو وکیلی پہنچ آئے گا ہم کو اب بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ سماقت کی تلافی کیسے کی جائے بھائی کوئی چارہ نکالنا پڑے گا ایک منٹ شوقت تم کیا کہہ رہو تم نے لاش نہیں چورائی ہے کیا میں نے کب لاش چورائی تھی بھائی میرا منا ہوا باگ چور تھا یا میری مری ہوئی ماں چور تھی ہے کہ میں چور نکلوں ادھر دیکھو اگر تم نے مجھے دھوکہ دینی کوشش کی جبنا توڑ دوں میں مجھے کیا معلوم کہ اس کمبخت وکیلی نے کیا پلان بنایا تھا پر سو رات میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں کہوں کہ لاش میرے پاس ہے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا ہے ایک لاکھ تمان بھی مجھے دیا اور کچھ وعدے بھی مطلب تم یہ کہنے چاہتے ہیں بھائی اس کمبخت وکیلی نے مجھے بے وقوب بنا دیا اب بتاؤ اب بتاؤ میں کیا کروں دل چاہتا تمہارا سر کو جلال اب کیا ہو 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 تمام تر کاغذات کے ہوتے ہوئے بھی لاش اگر ہمارے پاس نہیں ہوئی نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ فلحال اس سے جان چھلانے دو پھر دیکھا جائے گا لاش کی طرف سے بھی آپ ایک دم اتمنان رکھیں اور ہاں لاش کا پتہ بھی میں نے شوکر سے پوچھ لیا ہے موسیقی ہمارے پاس نہیں میرے پاس ہے آرے ہاں بھئی جی ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہو السلام علیکم علیکم کیا بات ہے میں کمالی ہوں خوشزینت ایجنسی سے پروگرام کے مطابق خریدار گھر پر قبضہ لینے آئے ہیں کیسے پروگرام کیسے خریدار ہٹی پسلیہ کر دوں ایک منٹ وکیلی صاحب ہیں نہیں لیکن وکیلی سے کیا کام ہے یہ کسی کی ملکیت ہے اور وہ زندہ و سلامت ہے اور زندہ آدمی کسی نائے و جانشن کی ضرورت نہیں ہوتی جناب ایک ہفتے پہلے انہوں نے اس گھر کو وکیلی صاحب سے خرید لیا ہے وکیلی صاحب کے پاس بھی اس گھر کے اصلی مالک کریم خباس کی طرف سے مکمل مختار نامہ ہے آج گھر خریدار کے حوالے کیا جانا تھا ریجسٹریشن بھی ہو چکا ہے کل ہی وکیلی صاحب کی موجودگی میں کاغذات بھی ان کے نام کر دیے گئے ہیں آپ انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے نہیں تو نہیں تو کیا کر لوگے دیکھو اس گھر کا کوئی مالک ہے جو یقیناً تم لوگ نہیں ہو وکیلی کو بھی یہ سب کرنے کا حقاسر نہیں ہے اس کا اس مکان کے مالک سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے سمجھ میں ہے جلال چھوڑو مجھے شوکت ارے چھوڑو اتارو مجھے چھوڑو ارے مجھے اتارو چھوڑو ہم نے تو کوئی اتراج کیا ہے یہاں کیوں کھڑے ہو نکلو یہاں سے نکلو ٹھیک ہے بھائی بس تو مجھے مل جاؤ کہیں تشریف لائے جنب اٹھا اٹھا جلال تم تو میرے سامنے بھی متا ہو دور ہو جا میرے نظروں سے دو کوڑی کے آدمی سلام علیکم کہتے ہو واہ دو کوڑی کے اے جلال زبان سوال کے بات کرنا میرا نام شوکت ہے مجھے بے وقوف کو دیکھو مجھے اللو کو دیکھو کہ یقین کر لیا کہ تم نے کوئی لاس شرائے ہو گیا جلال جلال اب ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے بھائی چھوڑو بھائی اٹا میں تو ایک منٹ ٹیکسی کے کراہ جو نکل پڑ ہو ہاں لیکن بس یہی ہے سب ختم ہو گیا سب ختم ایک لاکھ تمہاں موفت میں اس سے ہڑپ لیے سمجھ رہو یوں چھوڑ دوں گا میں تمہیں صرف میرے ہی کالر پکڑنا آجا ہے تمہیں جو جان چھوڑو بس تم مجھے مل جاؤ کبھی تو بتاؤں کبھی تو بتاؤں گھتیلی گھتیلی کیا کر رہے ہو وہاں کوئی نہیں ہے کل ہی اپنا سامان لے گیا ہے مطلب گھر بیج دیا اس نے اس گھر کو اس چھوڑ کے پاس پھوٹی کوری تک تو نہیں گھر کیا ہوتا بیز سار سے یہ گھر لاوارس پڑا ہوا تھا مالک کا پتہ نہیں تھا وہ بھی خبزہ جوائے بیٹھا تھا خدا تجھے جہنم واصل کرے وکیلی وہ سیارا مال و دولت تیرے گلے سے نیچے نہ ہوتے رہے دیکھا کس طرح ہمارا مال ہڑپ لیا اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ پر تھوکنا بھی گھوارہ نہیں کیا تھو اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا پتہ نہیں ہے اب تو سب کچھ نوٹوں میں بدل چکا ہوگا بنگلے کی طرح ہاں اور کیا تمہیں تو ساری فکر پیسی کی پڑی ہے مجھے تو سیکھون ترہ کی فکر کھائے جا رہی ہے اچھا جلال ہم لوگ تو سب کچھ گوا چکے ہیں اگر کہو تو کم سے کم کامران سے ہی چاہ کے مل لیتے ہیں اور کیا ہم لوگ تو پوری طرح بے عقوب بن چکے ہیں کم سے کم ایسا کام کریں کہ ان لوگوں کے لئے کچھ مسائل پیدا ہوں ہم لوگ کامران کے پاس جانے اور سب کچھ اسے بتا دیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بہرال ہم کو تو دے ہی دے گا اور شاید وکیلی کو روکھی لیں اس کی تو بات ہی مت کرو تم کیوں نہیں اتنے بڑے نقصان کی کچھ تو بھرپائی ہو جائے گی بھائی قربان جاؤں تمہارے بڑے نقصان کے نقصان تو بیچارے اشرف صاحب مرہوم کا ہوا ہے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے کہ سب کو لاش کے بارے میں پتا چلے مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا اچھا جلال اس کا کچھ پتہ معلوم ہے کہہ دیا نا امی کی روک یہ قسم اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم کامران کے گھر کے پاس پھٹکے بھی ہو تو میں تمہاری نسلی روی زمین سے ختم کر دوں سمجھے جلال جلال رکو تو بھائی ناراض کیوں ہو تو میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا بھائی مزاق کر رہا تھا رکو سن تو لو اے جلال ارے ایک منٹ طرح میکنٹ جلال 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 موسیقی 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 کوفر نہ بکو کوفر نہ بکو شاید تمہاری قسمت میں کوئی بہتری ہو ہاں لیکن قبرستان میں سنا قبرستان میں قبرستان میں قبرستان میں بس بھیکلو بھائی ٹھیک ہے جلال بیٹے پریشان ہو بھئی قسمت یہی تھی صدقے جاؤں تمہارے ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہو خود تو پریشان ہوتے ہی ہو مجھے بھی پریشان کر دیتے ہو جلال اب ذرا سمجھداری سے کان لو ذرا شوکت صاحب کی بھی بات سنو بھائی سنو شوکت صاحب کیا کہہ رہے ہیں جلال بیٹے ٹھیک ہے بس بہت شکریہ یہاں تک ساتھیا چاہب خدا حافظ چوکت صاحب چوکت صاحب ہم برباد ہو گئے برباد ہو گئے بہت برا ہوا بہت برا ہوا نرگیس 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 کو کیا ہوا تم نے اس بیچاری کو اتنا پریشان کیا کہ یہ نوبت آگئی کیا نوبت آگئی اس شمرزل جوشن کی وجہ سے وہ بے وقوف نرگیس سب کو چھوڑ کر چلی گئی لیکن نرگیس کی تو شادی ہو گئی ہے شادی کر لی ہے اچھا یہ کس نے کہا اچھا تو اس لڑکے کو تم نے اس طرح سے بے وقوف بنایا ہے چاہباش چاہباش یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم سے کیا مطلب یہ میرے گھر کا معاملہ ہے تم کو بداخلت کر رہی ہو ارے شارم کر میں تیری ماں کی طرح ہوں کم بخط جاؤ بھی ایسی ماں تو اچھا جلال پیارے تم بیٹا جاؤ جا اب تک مجھے پوری بات کا پتہ نہیں چل گیا میں جانے والا نہیں ہو سمجھا ہے تم سے کیا مطلب تم ہو کون ان سب معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے میں نرگیس کا منگیتا رہوں سمجھے بھاگو یہاں سے آئے میں صدقے جاؤں میری نرگیس چلی گئی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور چلی گئی تم کیسے باپ ہو اچھا اس بات کو چھوڑی ہے اچھا بہن بطول یہ بتائیے ذرا کہ نرگیس گئی کہاں دو پہر کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آئی تھی کہہ رہی تھی کہ کل رات گھر نہیں آئے ہو حرام کی کمائی کر رہے ہو اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس بیچارے لڑکے کو بھلا برا کہہ رہے ہو بہت غمزدہ تھی کہہ رہی تھی بچی تو نہیں ہے اللہ رسول راضی نہیں ہوں گے تمہاری حرام کی کمائی کھائے مجھے استخارہ دیکھنے کو کہا اچھا آیا دوسرا بہت اچھا آیا اور تیسرا تو بہت ہی اچھا آیا یعنی کیا یعنی یہ کہ مشہد اپنی خالہ کے پاس سلی جائیں اور آخ ہونے سے بھی نہ ڈرے تو تمہیں کہ نرکیس نے شادی کر لیا ہے چھوڑو بھی جلال مجھے نرکیس کو واپس لانے جانا ہوگا تم سے کہہ رہا ہوں میں نے پوچھا کہ نرکیس کی شادی ہو چکے دینا میں نے بس یوں ہی کہہ دیا تھا تم سے مطلب کیا کیوں جھوٹ بولا مجھ سے کیوں جھوٹ بولا مجھے برباد کر دیا مجھے تم نے دربادر کر دیا تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں مار ڈالوں گا تمہیں بلکل چھوڑوں گا نہیں نہیں چھوڑوں گا آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکل نہیں چھوڑوں گا برباد کر کے رکھ دیا تم نے مجھے جان لے لوں گا تمہاری میں شوکار برباد کر کے رکھ دیا تم نے مجھے جلال جلال رکو جلال رکو رکو جلال یہ لو تمہارے لئے خط ہے ٹھیک 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 جلال خدا کی پناہ ٹھیک 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 �